ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پر آج ہم آپ کو بتائیں گے گلے میں درد، خراش اور ناک سے پانی آنا چلیے جانتے ہیں گلے میں درد ہونے کے قارن لکشن، اپچار اور بچاؤ سہیت پوری جانکاری بات کریں تو موسم بدلنے کے ساتھ ہی گلے میں درد، خراش، خانسی جیسی سمسیاں ہونے لگتی ہے بدلتا موسم کئی بیماریوں کو لے کر آتا ہے جس کا سیدھا اثر چھوٹے بچوں، بڑے بجورگوں سبھی پر اس کا اثر جو ہے پڑتا ہے اگر دیکھا جائے تو بدلتا موسم ہماری پرتکشہ پر نالی پر اس کا پربھاو پڑتا ہے جس سے ہمیں سواغتے سممندی سمسیاں ہونے لگتی ہیں سردی کے موسم کی سرواد ہونے یا موسم جانے سے بیکٹیریا کا پرکوب ادھگ رہتا ہے ایسے میں سواغتے کا دھیانکنا بہت جروری ہو جاتا ہے موسم بدلنے پر ایلرجی یا پردوسن کے قارن گلے میں درد، ناک سے پانی، خانشی، اتیادی سمسیاں ہو سکتی ہے بیکٹیریا اور وائرس کا پرکوب بڑھنے سے یہ سمسیاں بڑھ جاتی ہے اور گلہ سنکرمت ہو جاتا ہے گلے میں سنکرمت بڑھنے کے قارن کچھ لوگوں کی آواز میں بدلاؤ بھی آ جاتا ہے آواز جو ہے جھر جھرانے لگتی ہے انفیکشن کی ویسے گلے میں سوجن، درد جیسے لکشن، محسوس ہو سکتے ہیں اس طرح کی سمسیاں کو نجر انداز نہ کریں کیونکہ یہ ایک بڑی سمسیاں بھی ہو سکتی ہے چلیے بات کرتے ہیں یہاں پر سمٹمز کی اس طرح کی سمسیاں ہونے پر ہمیں کیا سمٹمز دکھائی دیتے ہیں نگلتے سمیں گلے میں درد ہونا اور کھراش ہونا، مدھیم پیڑا، شریر میں گراوٹ، بکھار ہونا اور جو ہے اس کے علاوہ گلے میں درد محسوس ہونا، اتیادی سمسیاں جو ہیں دیکھنے کو ملتی ہیں چلیے بات کرتے ہیں یہاں پر ٹیٹمنٹ کی اس طرح کی سمسیاں ہونے پر ٹیبلیٹ اجیتھروم آئسین پانس ایم جی، ٹیبلیٹ وائسلون ٹین ایم جی، ٹیبلیٹ سومو اور جو ہے اس کے علاوہ ٹیبلیٹ لیکوپ ایم، ڈوکٹر دوبارہ یہاں پر پرسکائب کی جاتی ہے یہ دوائی جو ہے آپ پانس سات دن تک یوج کر سکتے ہیں یہ سمسیاں جو ہے پانس سات دن تک رہتی ہے خانسی کی زیادہ سمسیاں ہونے پر کف سیرپ گری کلینٹس یوج کر سکتے ہیں جس سے آپ کو کافی فائدہ دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ آپ جو ہے کچھ گھرے لوگ اپچار بھی کر سکتے ہیں کچھ گھرے لوگ اپچار اپنا کر بھی اس طرح کی پروبولم کو کافی حد تک تک کر سکتے ہیں جیسے گنگنے پانی میں سیندھا نمک ڈال کر گرارے کریں سوتے سمیں حلدی والا دودھ پیئیں تلسی کے پتوں کا رس کا بھی آپ جو ہے سیون کر سکتے ہیں ادرک کا ادھک سے ادھک سیون کریں کالی مرچ ویشہد کا بھی پریوگ کر سکتے ہیں چلی بات کرتے ہیں یہاں پر پرکوسنس کی چکنائی یکت کھانا کھانے سے بچیں تھنڈی چیزوں کا سیون نہ کریں تلی بھونی چیز میرچ مسالے آدھک چیزوں کا سیون کرنے سے بچیں آدھک تھنڈے والے ستھانوں پر نہ جائیں اور جو ہے اس کے علاوہ دھول مٹی تنباکو دھمرپان اتیادی چیزوں سے جو ہے فریج کرنا چاہیے آئی ہاپ آپ کو سب کچھ اچھے سانج میں آگیا ہوگا اس طرح کی میترپون جانگاری لینے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ہے بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں یدی آپ کو کوئی سمسیہ ہے تو آپ جو ہے کمنٹر بوکس میں میسیج کر سکتے ہیں چلیے دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سب تک کے لیے جائے ہند جائے وارات